ویلکم بیک ناظرین اس سیگمن میں ہم بات کریں گے دو اینکرز پی ٹی وی کی تنزیلہ مظہر اور یاشفین جمال ان کے حوالے سے یہ جنوری کے شروع میں انہوں نے کمپلینٹ کی جنسی حراسہ سیکشل حریسمنٹ کی کمپلینٹ انہوں نے کی اپنی آثورٹی سے پی ٹی وی میں اور انہوں نے کہا کہ وہاں ایک فر جو ڈائریکٹر کرنٹ افیس تھے ان کے حوالے سے شکایت کی اس کے بعد پی ٹی وی نے ایک انکوائری کمیٹی بٹھائی سب سے پہلے انکوائری کمیٹی میں جو اس کو لیڈ کر رہی تھی وہ پی ٹی وی کے اندر خانے کی ایک ڈائریکٹر تھی اس کے بعد ان لوگوں نے جو دو خواتین تھی انہوں نے یہ شکایت کی کہ جو اپنی لوگ ہیں وہاں کے اگر وہ انکوائری کو اہیڈ کریں گے تو پھر انکوائری صحیح طور پر ہو نہیں پائے گی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ بات سوشل میڈیا میں گئی اور یہ انکرز نے بھی سوشل میڈیا میں اپنی پوزیشن دی اور دوسری طرف سے دیکھا ہم نے کہ بہت لغ ویڈیو وغیرہ آئے اس میں سوشل میڈیا میں پھر پی ٹی وی نے یہ کہا کہ جی اس پر جو کوئی سوشل میڈیا پہ آپ مت کچھ کریں کچھ نہ ڈالیں دونوں طرف کو یہ کہا اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بھی بتایا گیا کہ جو انکوائری ہے جب انہوں نے دونوں انکرز نے شکایت کی تو انکوائری وہاں سے جو لیڈ کرے تھی پی ٹی وی میں ایک صاحبہ اس کے بعد انکوائری کو لیڈ کیا منسٹری آف انفرمیشن کی سائیبر ونگ کی جو ہیڈ ہیں انہوں نے انکوائری بٹھائی اس کو لیڈ کیا اس انکوائری کمیٹی میں پانچ میمبر تھے اور اب جو ہم آپ سے بات کریں اس سے کچھ دیر پہلے ہی اس انکوائری کی جو ریپورٹ ہے وہ پہنچا دی گئی ہے پی ٹی وی کے جو ڈائریکٹر ایڈمنیسٹریشن ہے کرنل حسن ان کے پاس اچھا اب یہ ریپورٹ جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیر کو یعنی کہ دو روز کے بعد یہ وہاں دے دی جائے گی جو سیکریٹری ہیں انفرمیشن اس وقت سبا موسن صاحبہ جنہوں نے اس کو سارے پروسیس کو اوور سیکھی ہے تو تاہرہ عبداللہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ حراسمنٹ جنسی حراسن کے حوالے سے ایک طرف جہاں پاکستان میں موقع ہے لوگ بولتے ہیں بہت بات کرتے ہیں بہت ہزاروں لاکھوں ایسے کیسز ہیں جہاں کے لوگ بات کرنے سے خواتین بات کرنے سے گھبراتی ہیں اس سچویشن میں ہم نے دیکھا کہ انکوائری کمیٹی بھی بیٹھی تو ہم تاہرہ عبداللہ صاحبہ یومن رائٹس ایکٹیوز ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ تاہرہ عبداللہ صاحبہ اس کے حوالے سے بہت سوشل میڈیا پہ بھی بات ہو رہی ہے شکایات بھی بہت ہیں لوگ نالا بھی ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انکوائری کمیٹی جو ہے منسٹری آف انفرمیشن کے کسی شخص نے کیوں لیڈ کیا کیا کمیشن آن دی سٹیٹرز آف ویمن کو نہیں اس میں انوارو ہونا چاہیی تھا تو آپ بتائیں آپ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں بہت شکریہ نسیم زہرہ صاحبہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں پی ٹی وی کی ان دو خواتین کو کیونکہ یہ سلسلہ نہ صرف پی ٹی وی میں بلکہ دیگر چینلز میں نجی چینلز میں بھی چلتا چلا آ رہا ہے اور اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ خواتین گھبراتی ہیں اور بہادر اتنی نہیں ہیں ان کے چاہے مالی مسائل ہو یا کچھ اور ہو یا شرم ہویا ہو کچھ بھی ہو گھبراتی ہیں یہ اس بات کو آگے بڑھانے سے یا بات کرنے سے یا شکایت درج کرنے سے تو انہوں نے شکایت درج کی میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ آپ پروگرام کر رہی ہیں اس پہ جو کہ اکثر لوگ نہیں کرتے لیکن چھوٹی سی بات میں اور بائی دوئے اپنی ذاتی تمہید بھی باندھ لوں کہ میں نے جو ان کے لیے جو پیٹیشن جاری ہے سرکیولیٹ کر رہی ہے اس پہ میں نے بھی دستخط کر رکھے ہیں تو میرا ذات سے جہاں تک تعلق ہے اس کا تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن ہر ملک میں کوئی نہ کوئی قانون ہوتا ہے اور اس قانون کے ساتھ قائد قواعد بھی ہوتے ہیں پاکستان میں دو ہزار دس میں جنسی حراست کے خلاف ایک قانون پاس کیا گیا مجھے بہت خوشی ہے کہ میں بھی اس قانون سازی میں منسلک رہی اس کی ڈرافٹنگ اور اس کی کانسلٹیشن کے پروسس میں اور یہ محترمہ شیلی رحمان صاحبہ کے وقت میں آخری شکل دی گئی لیکن یہ اس سے بہت پہلے شروع ہو گیا تھا سیول سوسائٹی کی طرف سے محترمہ شیلہ زیاد صاحبہ ایڈروکیٹ نے اس میں بہت بڑا حصہ لیا تھا اس کی ڈرافٹنگ میں تو یہ بہت پرانی ایک کہانی ہے جو کہ دو ہزار دس میں اختتام پر پہنچی اس قانون کے ساتھ ایک کوڈ آف ایٹکس ہے جس کو آشا کوڈ آف ایٹکس کہتے ہیں اور وہ ایک ذابطہ اخلاق ہے ایک طریقہ کار ہے کہ چلنا کیسے ہے آگے اور یہ جو کوڈ آف ایٹکس ہے یہ جو آشا کوڈ ہے اس قانون کے تحت ہر جائے کار کی اوپر یعنی جس کو انگریزی میں ورک پلیس کہتے ہیں وہاں پر اس کو لگا دینا ہے اور اپنے تمام سٹاف کو بتانا ہے کہ کیا کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو انکوائری اور بائی دوئی سیکشل ہرائسمنٹ کو بہت اچھی طرح تفصیل سے تشریح کی گئی ہے اور تعریف کی گئی ہے کہ یہ ہے کیا چیز اور کس طرح کیا کیا اس کی اس کے مختلف انداز ہوتے ہیں پہلو ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں فرمایا کہ ایک انکوائری کمیٹی بٹھائی گئی ہے دیکھئے یہ جو انکوائری کمیٹی ہوتی ہے یہ بھی قانون کے اندر درج کی گئی ہے یعنی قانون کو بہت زیادہ تفصیل سے بنایا گیا ہے اور سوچ سمجھ کے بنایا گیا ہے اگر یہ انکوائری کمیٹی ادارے کے اندر سے بنائی جائے اور جو لوگ چکایت لائے ہیں وہ اس سے مطمئن نہ ہو تو اس میں ایک آپشن یہ بھی ہے کہ باہر سے انڈیپینڈنٹ لوگ تو میرا مطالبہ یہ تھا اور رہا ہے آج اب تو آپ فرمایرین کے ریپورٹ بھی آگئی کہ نیشنل کمیشن آن دو سٹیٹس آف ویمن نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جو کہ نجی ادارہ ہے اور مختلف اور لائیرز اور ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ان کو باہر سے بھی کو اپٹ کیا جا سکتا تھا رخلے تیارہ تلیل صاحبہ یہ امبرڈزمنٹ کے پاس چلی سنا ہے ہم نے کہ یہ دونوں جو ہیں اینکرز یہ جائیں گی ویمن امبرڈزمنٹ کے پاس کیونکہ آپ جیسے آپ فرما رہی ہیں کہ چاہیے قانون ہو یا نہ ہو لیکن منطق تو یہی بتاتا ہے کہ اگر آپ ادارے کے اندر سے ہی اس وقت منسٹری آف انفرمیشن کا یہ ادارہ ہے اگر منسٹری آف انفرمیشن کا کوئی اس کو لیڈ کرے گا اور باہر سے کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو پھر یقینی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہنڈریٹ پرسنٹ آپ نہیں کہہ سکتے کہ کریڈیبل انکوائری ہے جی نیوٹریلٹی نہیں ہوگی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی تو اس میں اب یہ کل یا پرسو ریپورٹ آنے والی ہے سامنے تیارہ عبداللہ صاحبہ تو بتائیں کہ آپ بحیثیت ایک human rights activist کے کیا کہیں گی اگر یہ دونوں خواتین کہہ رہی ہیں کہ جی یہ ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں بھلے سے بھی پتہ نہیں کہ انکوائری کا ریزلٹ کیا ہوگا تو آپ کیا کہیں گی بحیثیت ایک activist کے جی activist تو بعد میں قانون سب سے مقدم ہے کسی بھی ملک کے اندر میں سمجھتی ہو کہ ان کو تحریری طور پر شکایت سپریم کورٹ کے human rights sell کے اندر جانا چاہیے کیونکہ یہ human rights کا سلسلہ ہے ساتھ ساتھ national commission on the status of women ہے ساتھ ساتھ national commission on human rights ہے میں سمجھتی ہو کہ اب یہ زبانی ہم لوگوں کو گفتگو بن کر دینی چاہیے تحریری طور پر شکایت جانی چاہیے تحریری طور پر شکایت جانی چاہیے یہ تحریری طور پر شکریہ پروگرام میں آنے کا ناظرین یہ بات بڑی clear ہے کہ میرے خیال ہے کہ یہ اداروں میں بات ایک ہو جانی چاہیے مستند کہ اس طرح کی اگر انکوائری کی جائے تو ادارے سے ہٹ کے باہر کے کوئی independent شخص کو commission on the status of women اور تحریری طور پر نے بھی دو تین اداروں کا نام لیا کہ وہاں سے آکے کسی کو اس طرح کی انکوائری کو لیڈ کرنا چاہیے اور یہ پاکستان ایک بہت اس میں پاکستان نے لیڈ لی ہے ہم نے یہ معلوم ہے کہ ہمارے خطے میں بہت کم ملک ہے اور پاکستان پھر ہم ریپیٹ کریں گے لیڈ لی کے جہاں کہ جنسی حراسہ کے حوالے سے ورک پلیس کے لیے ایک قانون بنا ہے لیکن اس کے ساتھ قانون کی جو implementation ہے وہ بہت ضروری ہے اور بہیسیت میڈیا کے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کے قانون کی جو implementation ہے اس پر ہماری نظر ہے فیلوقت ہماری طرف سے اتنا ہی خدا حافظ پاکستان زندہ بات